السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورسول اللہ نحمدہو ورسلی ونسلیم علی رسول کریم روزہ داروں کے لئے جنت کے ایک خاص دروازہ حضرت سحیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا در حقیقت رب کی ملاقات ہی تو عبادت کا مقصود اصلی ہے اس وقت کی خوشی کا کیا کہنا جب آجز بندے اپنے معبود سے ملاقات کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملاقات تصیب فرمایا ہے آمین 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 وآخر دعوانا الحمدللی رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ